بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں گا پہلا کونے انصاف کرنے والا بادشاہ پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روز خیامت ہوں گا وہ انصاف پسند حکمران بادشاہ خلیفہ لیڈر یجج جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے انصاف پسند پہلا انصاف دوسرا فرمائیں اور فرمائیں اس جوان کو جو شروع جوانی اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو مطلب اس کا جوانی کا فیضہ سٹارڈ سے اند تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو اور انسان جوان ہوتا ہے دس سال سے بالی ہو جاتا ہے نا دس سال کے اسلام اس لئے عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں دس سال سے شروع ہوتا ہے کمو بیش یہ عمر کا تیس تیس یا پہتیس سال تک یہ چلتا ہے یہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا انسان جنت میں اس حالت میں جائیں گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا اور وہ اپنے عمر کے مرحلے میں تیس سے تیس کی بیچ کی عمر ہوں گی مرحلے تیس سے تیس کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی جس عمر میں سبزہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی ڈھلان شروع ہو جاتی تیس کی بات بیماریاں یہ وہ ڈھلتے جاتا ہیں تو اس لئے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دس سے لے کر کمو بیچ تیس 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 پہ تیس تک یہ پریڈ ہے یہ جوانی کہلائیں گا جو کہ آپ دیکھیں پچیس سال کا کمو بیچ مرحلہ ہو رہا ہے تو جس کی ابتدہ جوانی کی کیسے ہوئی جس کی جوانی کی ابتدہ ہوئی عبادت میں اور جس کی جوانی کے انتیام مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ایسا بھی انسان جنت میں ہوں گا یہ بڑی اہم چیز ہے اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں گناہ اور معاصیت میں گزارتے ہیں دیکھیں آپ کالیج لائف سکول لائف کے ایک محرلے سے آدمی جب ہائر سکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے ایٹھ سٹائنڈ وہاں سے لے کر اپنے زندگی پورے کالیج لائف ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے تیس پہتیس سال تک ہم صرف معاصیت اور گناہ کے کام کرے اللہ اور اس کے پھر توبہ 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 جب ہمار اٹھنے لگی بیماری علاقے لپٹ گئی اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا سامان جس ساتھ دینا چھوڑ دیا مال کمانے کی طاقت نہیں رہی تو پھر توبہ چال ہو گئے اور اللہ سے بس گرگڑا رہے ہیں دعائیں کریں تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہے تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا بیچ میں کیا ہو رہا ہوں گا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں کہ مجھ سے نماز نہ چھوڑ جائے کہ تاخیر نہ ہو جائے کہ جماعت نہ مجھ سے چھوڑ جائے کہ رکاتے نہ مجھ سے اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے تیسرا شخص وہ ہے چوتھا شخص وہ ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے لئے دوستی کی ہو اور زندگی پر دوست رہا ہو اور اس کی جدائی تک ایک معنی یہ کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لئے اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لئے ایک معنی یہ کہ ملنے سے ختم ہونے تک اللہ کے لئے ساتھ رہے مطلب شروعات بھی دوستی کہ اللہ کے لئے بھی اور مر بھی گئے توٹنے تک اللہ کے لئے ہی دوستی رہی یہ ایک معنی ہے رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لئے جدہ ہو بھی تو اللہ کے لئے آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں ہم رہ رہے ہیں ساتھ کسی کے معاصیت اور گناہوں کے لیے معاصیت گناہ چھوڑ دیو تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں سب سے زیادہ دوست اچھے گونے جو پیسہ خرش کرتا ہے حرام کاری کروا رہا ہے فلاں یہ بہت اچھا دوست ارے یارو ون کر دی تو اپنے جانا چھوڑ دیو اس کو تو یہ آدمی ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پانچوہ وہ مر جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت مو کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے درتا ہوں کیوں کہاں مرتبے والی خوبصورت عورت اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کے وجہ سے ڈر نہیں کی راز فاش ہوں گا سٹرونگ لیڈی ہے نا بہت اس کا مقام ہے سمجھے تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے ہیں ایک تو مرتبہ ہونے کے وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے اس کا مرتبہ ہے نا دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے وہ خوبصورت بھی ہے اس میں ایک اٹریکٹیو پارڈ بھی ہے ایک ڈرتو ہے کہ دنیا بھی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے دوسرا خوبصورت بھی ہے اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے کہ صورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں اثر و اثر نہیں تو اس کوئی اٹریکشن سمجھ رہا تو خوبصورت بھی ہے اثر رکھتی اور بلائی اور یہ تب کہہ رہا ہے حالانکہ در نہیں دنیا کا ڈر نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسری ہاتھ کو نہ پتا سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹھے ہاتھ کو نہ پتا ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا صدقہ دیا چندہ دیا تیاد دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسری ہاتھ کو پتا نہیں اس کا یہ ہرگز مانا نہیں کہ ہاتھ چھپا کر دینا ہے مانا یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہی کوئی نام نہیں چاہا کوئی ریاکاری نہیں تھی کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھکر کی میرے زکاة چندے صدقات دیتے ہیں کچھ نہیں دے دیا معاملہ ختم ہوگا اور ساتھ وہ انسان عرش کے سائن ہوں گا آپ سنو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بھے پڑی ہو دونوں آنکھوں سے آسو نکلا ہو ساتھ لوگ جو اللہ کے سائن ہوں گا جس دن کوئی سائن ہوں گا آخری ساتھوہ انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو حدیث کا الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئی بھے پڑی اور یہاں دیکھیں حدیث کا الفاظ ہے اکیلے تنہائی میں رویا ہو اجتماعیت میں آدمی بھر ہو لیتا ہے مثال کہ تو ابھی کسی کا انتخال ہوا انتخال ہوا ہو تو آپ دیکھئے ہر تھوڑی در میں ایک لہراتی غم کی اور رونے کی جب جب کوئی نئے رشدار انٹرڈیوز ہوتے جاتے ہیں تو اتنی دیر سب کو رونا آتا ہے اب وہیں کوئی آدمی اکیلے کھڑ رہے کر روئے نہیں دیکھیں گا اکیلے رونا یہ آدمی کو تب ہی آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لاؤس کسی سے محبت کرتا ہے انتخال تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا ہے اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے دعائیں ہوتی ہیں اجتماعیت دیکھیں لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں ان کے رونے کے مقابلے میں ان کے زندگی کے عمل نظر نہیں آ رہے ہیں کہ زندگی میں جتنا رو رہا ہے اتنا ڈرتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہوں تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں علی بن عفی طالب رضی اللہ ان کے زمانے میں ایک انسان مزید میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا اس لئے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو معامل ہو جاتا کہ اللہ کے لئے رویا ہے نا اکیلے میں تو دیکھ حدیث اکیلے میں اللہ کے لئے رویا ہو اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے اکیلے میں رونا یہ اصل چیز ہے تو اکیلے میں اللہ کے لئے رویا ہے خشیت الہی دیکھئے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہیں جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جارہا ہے مغفرت ہو جارہی ہے اللہ دو خوف کو اور دو امنوں کو جمع نہیں کرتا اللہ انہیں اعلان کر دیں گا روز خامج جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال اللہ جو ایک بار بھی ڈر ہوں اتنی فضیلتیں ہیں خشیت الہی کے اللہ کے ڈر کی اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے عامال کو تبدیل کرنا ضروری ہے ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے عامال ویسی چل رہے ہیں ڈر کا مانا ہی تو یہ ہے